ڈیم بنانے کا معاملہ ہے اس معاملے میں فانڈریزنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اکستادی حالات یہ اکانومکلی بہت ویک ہے تو پیسہ کٹھا ہوگا پلیننگ ہوگی پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث چلے گی کہ کون کس کے اگینسٹ آ رہا ہے کیا ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ ڈیم شروع ہوگا تو کیوں نہیں جس کے اوپر دس سال پندرہ سال سے بحث چل رہی ہے کالا باگ ڈیم وہ شروع کیا جائے عمران خان صاحب آپ ورلڈ نون پرسنیلٹی ہیں پاکستان کے صرف وزیر آزم نہیں ہیں آپ کو دنیا کے ہر ملک میں جانا جاتا ہے کوئی افریقہ ہو یا کوئی اسٹریلیا میں ہو یا کوئی پاکستانی ہو یا کوئی نون پاکستانی ہو تو بات یہ ہے کہ آپ نے کال تو اپنے دوسرے خطاب میں کر دی کال دے دی اوورسیز پاکستانیز کو کہ آپ ایک ہزار ڈالر جمع کروائیں ڈیم فانڈ میں دیفنیلی لوگ کروائیں گے عمران خان صاحب کا جو بیان ہے کہ ان کو ملک سے باہر نہیں جانا لیکن اگر ان کے ملک سے باہر آنے سے پرائم منسٹر آف پاکستان کو دعوت دینے کے لیے اوورسیز پاکستانی میں خود سے ان کو دعوت دینے کو تیار ہوں ہم لوگ ان کے لیے یہاں پہ فسیلٹی پروائیڈ کریں گے وہ یہاں پہ آئیں یہاں کے جو بزنسمن ہیں اوورسیز وزٹ کریں یوکے کینیڈا امریکہ اسٹریلیا عرب کے دورے کریں اور وہاں پہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جو اپنی سیونگز پاکستان میں رکھ سکتے ہیں ٹیکس فری سیونگ کی کوئی ایسی اسطلاح لے کے آئیں عصد عمر صاحب بہت ہی اکل مند ہیں ان سے بات کریں اور کچھ ایسی چیز انٹریڈیوز کروائیں ان کے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سیونگ ایک سے تین سال کے لیے کوئی ٹیکس فری معاملات کریں جس سے یہ ہوگا کہ پاکستان میں لوگ اپنی سیونگز رکھیں گی ان کے اوپر ٹیکسز نہیں ہوں گے لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ جب پاکستان میں بینگ ہے اسلامی کنٹری سیونگز رکھی جاتی ہے تو اس کے اوپر زکاة کا معاملہ ضرور رہتا ہے اس سے ہوگا یہ کہ پاکستان کی جو زکاة ہے جو بینکنگ سسٹم ہے اس میں سے زکاة پے کی جائے گی ان نادار غریب لوگوں کے مستحق لوگوں کے لیے جن کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو گورنمنٹ کو زکاة کے لیے بھی بڑی پولیسی انٹریس کروانی چاہیے نہ کہ زکاة جو زکاة کے چیر مہنز ہیں ان کے گھروں میں استعمال ہو جائے تو اس بات کو دیکھنا چاہیے آپ کی کیا رائے ہے اس مشورے میں ضرور بتائیے گا کہ خان صاحب کو پاہر وزٹ کرنا چاہیے for the ask to people to save or do business in پاکستان